ہرے دوستو نمستے اگر آپ کی بھی تیاری کم ہے آپ کا بھی سلیبس پورا نہیں ہوا ہے اور آپ بھی اس بار سی ٹی کلیر کرنا چاہتے ہو تو بلکل رامبان طریقہ یہاں پر آپ کو بتانے والا ہوں جو یہاں پر چیزیں بتا رہا ہوں جو اسٹے بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو فولو کر لوگے تو بلکل آسانی سے آپ کی جو ہے سی ٹی اگزام کلیر ہو جائے گی تو چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھ لیجئے گا آپ سبھی کو پتا ہے اس بار پاس ہونے کے لیے نیونتم چالیس پرسنٹ انک چاہیے یعنی دوستو آپ کا جو پیپر ہوگا اس میں کل ڈیڑھ سو پرشن آپ کے آئیں گے اور ایک پرشن دو نمبر کا یعنی تین سو نمبروں کے پرشن رہیں گے ٹھیک ہے اب آپ کو لانے کتنے ہیں دوستو ساٹھ پرشن آپ کو صحیح کرنا ہے یعنی ایک سو بیس انک آپ کے آنے چاہیے آپ سبھی کو پتا ہے نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے لیکن دوستو اگر آپ نے گلتی کر دی تو نیگٹیو انک بھی آپ کے کٹ سکتے ہیں کس طریقے سے ابھی دیکھ لیجیے گا نیگٹیو مارکنگ پیپر کے اندر نہیں ہے لیکن آپ کو پتا اس میں ایک اوپسن آئے گا ای والا اوپسن اگر آپ نے دوستو کوئی بھی پرشن نہیں کیا ہے اور یہاں پر دوستو دس پرشن سے زیادہ جو ہے پرشن کھالی چھوڑ دیا آپ نے تو آپ کا نکارات مگنگن ہو سکتا ہے اسی اس کو ویشیز طور سے دھیان رکھ لینا یہ میں سوچنا ہے کہ نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے اور میرے تو یہاں پر جو ہے لگ بگ ڈی� سی سوال سہی ہوئے ہیں اور تیس سوال تو میں خالی چھوڑ کے آگئی کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا ایسی گلتی مت کرنا سوال پورے چیپنا آپ کو ایک بھی چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے پہلا پوینٹ تو آپ کا یہی کلیر کر دیتا ہوں میں ٹھیک ہے نا یعنی آپ کو جو ہے پورے پرشن اٹینڈ کرنا ہے کتنے 800 پرشن ٹھیک ہے اب یہاں پر دوستو آپ کو بتا رہا ہوں کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اس سبجیکٹ کو چننا ہے جو آپ کو آتا ہے اب راجستان کے بچے ہیں جیدہ تر تو آپ کو بتا ہے راجستان جی کے سب سے پہلے آپ کو کر لینا ہے یہ میرے ایکوڈنگ میں بتا رہا ہوں باقی آپ کو جیسا اچیت لگے کر سکتے ہو لیکن جو میں یہاں پر طریقہ بتا رہا ہوں یہ آپ کا 99% کارگر ثابت ہوگا نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے تو جو پرشن آپ کے پہلے آ رہے ہیں راجستان جی کے کہ وہ آپ کو کیا کرنا ہے ان کو حل کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو لگے گی بھائی مجھے راجستان جی کے لگ بگ 20 سے 25 پرشن جو ہے آ چکے ہیں اور یہ صحیح ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نا بھائی اب آپ کو چاہیے کتنے دوستوں لگ بگ یہاں پر بات کریں تو 60 میں سے اگر آپ کے 20 صحیح ہوتے ہیں تو 40 قوشن اور آپ کو کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھائی راجستان جی کے لگ بگ آپ مان کے چلو 50-55% تو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے 60 تک بھی جا سکتے ہیں ہے نا current affairs کو ملا گے تو 60 میں سے 20 تو آپ کے آرام سے ہو جائیں گے آپ نے بہت کم بڑھائی کی ہوگی تو بھی آپ کر سکتے ہو اتنا سرل قوشن بھی آتے ہیں راجستان جی کے ہے ٹھیک ہے اب یہ کے لئے اب آپ کو چاہیے 40 قوشن اور چاہیے آپ کو 20 قوشن ہوگے 40 چاہیے اب آپ کو کیا کرنا ہے جیسے مان لو آپ کی ہندی ٹھیک ہے نا میں سبجیکٹ بتا رہا ہوں جیسے ہندی ہو گئی ہندی کے اندر آپ کو معاوری تو آتے ہیں لوکوکتی بھی آتی ہے پرائیوچی سبت بھی آتے ہیں ویلوم سبت بھی آتے ہیں چار قوشن تو ان کے آپ کے آئیں گے پکے کوئی دکت نہیں رہے گے آپ کو تو یہاں پر چار سے پانچ قوشن اپن مان سکتے ہیں بھائی آپ کیا ہو گئے کتنے چوئی سے سوال آپ کے جو ہے صحیح ہو گئے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ کو کیا کہنا ہے ریزنگ والا پارٹ ریزنگ آپ کو پتا ہے دوستوں بہت آسان ہوتی ہے اور اس میں سے چار پانچ سوال تو آپ کو ایزیلی یہاں پر جو ہے مل جائیں گے جن کو آپ آرام سے کر سکتے ہو بھلے ریلیشن والے ہو گئے ڈائریکشن والے ہو گئے یہ سوال اس میں زیادہ کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے تو میں مانتا ہوں کہ ریزنگ میں آپ کے لگ بگ دوستوں پانچ سے چھ پرشن سہی ہو سکتے ہیں تو ٹوٹل کتنے ہو گئے بھائی آپ کے تیس قوشن سہی ہو گئے اب چاہیے کتنے آپ کو کیول اور کیول تیس قوشن اور چاہیے آپ کو ٹھیک ہے اب تیس قوشنوں میں آپ کو کیا دیکھنا ہے سب سے پہلے دیکھو دوستوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ریزنگ کر لی ہندی کر لی ٹھیک ہے اب دوستوں آپ کو پتا ہے اس کے اندر آپ کے کمپیوٹر کے بھی پرشن آئیں گے آپ کے ٹھیک ہے نا کمپیوٹر کے لگ بگ مان کے چلوں تو پ چار پانس پرشن آپ آرام سے صحیح کر دوگے دوستوں کون سے دیکھو انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائیس آپ سبھی کو آتے ہیں کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ کوئی آپ کے جو ہے یہاں پر فنکشن کسی کنجی کے بارے میں آپ سے پوچھا سکتا ہے یا ہارڈویر سوپٹویر کے بارے میں پوچھا سکتا ہے براؤزر کے بارے میں پوچھا سکتا ہے تو چار پانس پرشن آرام سے صحیح ہو جائیں گے آپ کے کوئی دکت نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا یہ تو میں صحیح صحیح بتا رہا ہوں جس کی پڑھائی بالکل کم ہے وہ بھی کر سکتا ہے بھائی اس نے کبھی ایک دو پیپر بھی دیئے ہوں گے تو بھی یا پڑھائی چھوڑے بھی کارپی ٹائم ہو گیا وہ بھی یہاں پر کر سکتا ہے یہ ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ بیسک سوال ہے 35 ہو گئے 25 صحیح ہے بھائی اب آپ کو 25 صحیح ہے اب آپ کو پتا ہے آپ کے پورے پیپر کے اندر 1500 میں سے آپ نے 35 صحیح کر دی ہے پیچھے آپ کے کتنے بچے پیچھے 115 جو ہے سوال آپ کے بچ ہوئے ہیں اور اس میں سے آپ کو کتنے کرنا ہے 115 میں سے آپ کو کتنے کرنا ہے ماتر اور ماتر آپ کو جو ہے یہاں پر دوستوں 25 سوال اور کرنا 115 میں سے اب آپ آنکھ میس کے بھی اگر یہاں پر تکہ لگاؤ گے نا تو بھی آپ کے 20% 25% آرام سے صحیح ہو جائیں گے کیونکہ دوستوں یہ possibility رہتی ہے 100 میں سے اگر آپ کچھ بھی بڑھتے ہو تو بھی 25% تو آپ کے صحیح ہو ہی جاتے ہیں کسی بھی قیمت پر دوستوں آپ بھر کے دیکھ لیے نا وشواز نہیں تو کوئی بھی پورانا پیپر ہے 100 سوال ہے اس میں سے اور اگر آپ نے 25% آنکھ میس کے آپ بھرد ہوگے تو بھی 25% آپ کے جو صحیح نکلا جائیں گے 100 میں سے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکل اگر آپ تھوڑا سا دماغ لگا گے تھوڑا سا دیکھ کے اگر ایسے کرو گے بھائی ایسے تو نہیں کہ بلکل تھوڑا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر دو اوپسن ہے ٹھیک ہے نا دو اوپسن ہے تو آپ کو possibility رہے گی یہاں پر صحیح ہونے کی ٹھیک ہے سمجھ میں آرہی بات تو اس طریقے سے آپ جو ہے آرام سے پور پیپر اٹینڈ کر سکتے ہو دیکھو انگری جی نہیں آ رہی ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے جس کو آ رہی ہے وہ کر سکتا ہے لیکن جس کو بلکل نہیں آ رہا اس کو لاشٹ میں 10% سب تکیہ اکیے لگا ہے کہ لاشٹ میں 10%وں میں تکیہ لگانا ہے انگری جی کے جتنے بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو راستان جی کے پہ لے کرنا ہے ہندی کرنا ہے اس کے بعد آپ کو computer وغیرہ reasoning یہ کرنا ہے اور میت میت بھی دیکھو دوستو کچھ بچوں کی اچھی ہوتی لیکن ایک دو پرسن آپ کر سکتے ہو آرام سے میت میں بھی اگر آپ کی بلکل بھی ویک ہے تو بھی آپ جھوڑ باقی ایسے LCM SCF والے سوال لا بانی پرتشت والے یہ نورمل سوال تو آپ کری سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو یہ طریقہ میں نے بتایا ہے اور ایک چیز جو پرسن آ رہے ہیں ان کو بھی کرنا ہے اور جو نہیں آ رہے ہیں ان کو بھی کرنا ہے یہ دونوں باتیں دیار رکھ لے نا میری آپ یہ سوڑ دے ہو کہ مجھے آ رہے ہیں وہ ہی کروں گا نہیں آ رہے ہیں اس کو چھوڑ دوں گا اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہو کہ جیسے نیگٹیو مارکنگ نہیں نہیں ہے پھر بھی میری جیتنے آ رہے ہیں اتنے میں 130 دکھیں لگا رہا ہوں 20 خالی چھوڑ رہا ہوں تو نقصان ہو سکتا ہے بھئیہ نیگٹیو مارکنگ ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو پورا پیپر حل کرنا پڑے گا چاہے گلت کرو چاہے صحیح کرو نیگٹیو مارکنگ والے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ اپسن کرنا ہے لیکن اس میں یہ اپسن نہیں کرنا ہے یہ چیز بھی دیار رکھ لے نا سبھی اگر آپ کو کرنا ہے نا کچھ ہے تو A B C D میں سے ہی کرنا آپ کو ایک پہ ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے A B C D چاروں میں ایک option بڑنا آپ کو ٹھیک ہے جیسے یہاں پر A B C D اور E آئے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے E تو کسی بھی option میں نہیں بڑنا ہے چاہے آپ کو آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے یہ چیز دیار رکھ لینا کیا بول رہا ہوں چاہے آپ کو آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے سوال پورے trend کرنا ہے لیکن E کسی بھی option میں نہیں ڈالنا ہے کیونکہ یہاں پر E ڈالتے ہی آپ کا سوال تو trend ہو جائے گا لیکن فائدہ نہیں ملے گا کیسے بھائی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے مالو بی پہ آپ کا یہاں پر آپ نے گولہ بڑھ دیا اور وہ صحیح نکل گیا تو مل گئے نا دو نمبر تو اسی لیے دیان رکھنا دونوں طرف سے بچ گئے آپ کیونکہ ایک طرف تو آپ کا جو ہے مائنس مارکنگ نہیں ہوگا کھالی چھوڑنے کی وجہ سے اور ایک طرف آپ کا جو ہے سوال بیٹینڈ ہو گیا تو یہ چیزیں آپ کو دیان رکھنا ہے ویشیش طور سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ویشیش طور سے جو اپنی بہنیں ہیں جو فیمیل کینڈیٹ ہے وہ کیا تھوڑے سے پرشن میں اُلج جاتی ہے وہ جو بھی پرشن رہتا ہے اس کو چھوڑتی نہیں ہے کافی ٹائم تک اسی لیے آپ کو کیا کرنا ہے دیان رکھنا ہے میں آپ کو پھر سے یہاں پر جو ہے اور ایمپورٹینڈ اور تککے والی بھی بتا رہا ہوں کہ تککہ کیسے لگانا ہے وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں تو جو فیمیل کینڈیٹ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے اسپیسلی ویسے سب کے لیے بول رہا ہوں بار میں آگیا اگر آپ ایسے کرو گے نا D ہوگا B ہوگا C ہوگا وہ 100% غلط ہوگا یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو جو پہلی بار آپ کے دماغ میں آگیا اس کو ہی چھاپ دینا آپ کو سمجھ میں آرہی یہ بات یہ اتنا سوچنا نہیں ہے کیونکہ نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے اور آپ کو اس میں 100% اسکور نہیں کرنا ہے 40% آپ کے نمبر آئیں گے نا تو بھی آپ آگے سامیل ہو جاؤ گے کسی کے 70% آئیں گے تو بھی وہ بھی آپ کی برابری رہے گا اس بار تو ٹھیک ہے کیونکہ پہلے ہی بول دیئے کہ 40% والے سب کو آگے جو ہے ہمیں گمانے لے کے جانے والے ہیں ٹھیک ہے تو سمجھ گئے بات کو اسی طریقے سے آپ کو جو ہے پورے سوال attend کرنا ہے تکے کی میں آپ کو ویدی بتایتا ہوں جیسے آپ کے 4 option آئیں گے 5 آئیں گے ایک کو آپ کو اٹھانا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے نہیں تو اس کو چھیڑنا ہے نہیں اس کو بڑھنا ہے کیونکہ آپ کو ان چاروں کو بڑھنا ہے کیونکہ اس میں نیگٹیو مارگ نہیں ہے پھر دور آ رہا ہوں ٹھیک ہے نا اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھو دوستوں A B C D یہاں پر آپ کا option ملے گا آپ کو تو آپ کو کیا کرنا ہے جیسے مانلو کی آپ کو اس طریقے سے بتایتا ہوں میں A B C D اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی جیجے مجھے مانلو کی ان دونوں میں سے کنفیوز ہو رہا ہوں میں B اور C کے اندر تو آپ کو بلکل جو آپ کا من ایسا کرے گی نہیں یار B ہو سکتا ہے زیادہ اس پہ آپ کلک کر دینا ٹھیک ہے اور آپ زیادہ سوچ رہے ہو کہ یہاں پر نہیں B بھی لگ رہا آپ کو کہ نہیں B صحیح ہے اور کبھی کبھی من میں وچار آ رہا ہے کہ D ہو سکتا ہے بھائی اگر D پہ چلے گئے پھر وہ غلطی ہوگا 100% اسی لیے جس پہ پہلا وچار آیا اسی پہ آپ کو ٹک کر دینا ہے چاہے کوئی بھی option ہو سمجھ میں آگئی یہ ویدھی یا نہیں آئی ہے یہ especially بول رہا ہوں میں جو یہاں پر جل کی بلکل بھی تیاری نہیں ہے جنہوں نے کچھ نہیں پڑا ہے سیلیبس بھی cover نہیں ہو پایا ہے اور ڈائریکٹ اگزام دینے جا رہے ہیں گھبرانے کی آوشکتہ نہیں ہے پیپر کے اندر جو کھیل ہوتا ہے وہ باہر ہی دنیا سے الگ ہوتا ہے سمجھ چکے آپ وہاں پر آپ کے جو ٹائم ہوگا وہاں پر پیپر کا وہی آپ کا جو ہے وہاں پر مائنے رکھے گا بھائی باہر 15-15 گھنٹے پڑ رہے ہیں اور اندر جا کر اگر وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں کھالی چھوڑ رہے ہیں پرسن بھی اٹھنے نہیں اور تو خورت ہے ان کا اسی لیے جو آپ میں آپ کو پتایا کئی بچے زیادہ پڑنے والے ہوتے ہیں ان کے بہت گلتیاں ہوتی ہیں اسی اس کے اندر تو آپ کو ویشیز طور سے دھیان رکھنا ہے پیپر جو حل کرنے کا طریقہ اگر آپ کو آ گیا تو آپ کوئی بچہ اگر 7 گھنٹے پڑ رہا ہے اور آپ 1 گھنٹے پڑ رہے ہو تو اس کی برابری گر سکتے ہو کیسے گر سکتے ہو کیونکہ جیسے چار اوپسن ہے آپ کے اور آپ کو اگر ایلیمنیٹ کرنا آ گیا یعنی اوپسن کو کاٹنا آ گیا تو بھی آپ کی possibility بن جاتی ہے 90% کوسن کی صحیح کرنے کی ٹھیک ہے نا کئی بچے وہیں گھومتے رہتے ہیں کس میں سے کیا ہوگا جیسے کوئی بھی پرشن آ گیا اور اس کے چار اوپسن آ گیا آپ کو لگ رہا ہے بلکل ایک پرشن میں دو اوپسن پسچوی راستان سے سماندھی آپ کو پوچھ لیا گیا جیسے کہ بھائی بم نرتے کہاں ہوتا ہے بم نرتے کہاں ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے تھوڑا بہت کہ پوری راستان میں ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتا لیکن آپ کو exit پتا نہیں کہ برتپور میں ہوتا ہے تو وہاں پر بارڈ میر آئے گا یا پھر آپ کا جھوڈپور آ جائے گا اور ادھر برتپور اور جیپور آ جائے گا اور بلکل بھی آپ کو نہیں آرہا ہے کچھ بھی نہیں آرہا کہ بھائیہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آرہے ہیں پچاس پرسنوں میں کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے تو جے مہتا جی کا نام لے کے بجرنگ بلی کا نام لے کے جو بھی بھرنا ہے چاہے A بھرو چاہے B بھرو چاہے C بھرو اپنے حساب سے بھر دینا آرام سے آپ کے پانچ ساتھ کوئسن اس میں صحیح ہو جائیں گے پچیس میں سے میں گارنٹی کے ساتھ میں بول رہا ہوں کچھ بھی بھرو گے تو بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس بار CT آپ کا نکل جائے گا گھبرا نہیں کیا آو سکتا نہیں ہے اور فالتو آپ جو ہے اسٹریس لے رکھا ہے دماغ پہ وہ نہیں رکھنا ہے آرام سے دماغ جائنا current affairs وغیر اتنا hard نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا کیوں کہ جو ہے ان کو بھی پتا ہے 40% ڈنگ کے سب کے آ جائیں گے فالتو میں تو کیا CT ہے کیا مطلب ہے اس کا direct way سے men's exam کروا دیتے ہے نا آپ کو پتا ہے CT پچھلی بار تھی کیونکہ اس میں 15 گناہ 40% وہ ایک مکھے پیپر کی طرح تھا اس پیپر کو تو آپ ہستے کھلتے دیکھیا جاؤ گے ایسے ہی ہے حرام سے آپ گھے اور دیکھے آگئے کیا دکھت ہے کوئی زیادہ لوڈ نہیں لینا اگلی پرکسوں میں تیاری کرنا ہے اور اب آپ چار پانس دن میں کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتے ہو یہ بھی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں آپ کتنا ہی پڑھ لو لیکن جو پہلے پڑھا ہوا آپ اچھا ہے وہ یہاں پر ریویزن کر سکتا ہے باقی جس نے ہاتھ نہیں لگیا چار پانس مہینے سے وہ بھئیہ کتاب ہوگے ہاتھ میں لگا کچھ نہیں ہونے والا جو آرہا ہے وہ بھی بھول جاؤ گے چار پانس مہینے پہلے چھوڑا ہو اور آپ چار پانس دن میں بھی سبجیٹ کیسے کور کر ہوگے اسے اچھا یہی ہے کہ آپ کو کوئی شورٹ نوٹس وغیرہ کوئی ایم سی وغیرہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ آپ دیکھ لینا باقی جنجٹ میں مت پڑھنا کیونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے اور آپ جو ہے اتنے سبجیٹ ایک ساتھ کور نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے انگری جی کا آپ کو بتائی دیا میں نے کہا انگری جی کے چکر میں نہیں پڑھنا ہے کیونکہ اس میں صدار نے لگ جاؤگی ادھر گھنیت کا سوال اور انگری جی کا سوال برابر ٹائم لے لیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اسے چاہے کہ ریزنگ صدار ہندی میں سندھی والے نیم جوڑنا تاکہ آپ کی اچھے صحیح ہو جائیں گے ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی بات تو آسا کرتا ہوں سبھی کو جانکاری چلے گی ہوگی اور چینل کو سسکرائب کر لینا سب سے پہلے آنسر کی وغیر سب بتائی جائے آپ کو یہاں پر اور جو یہاں پر ہمارا ٹیلیگرام چینل ہے اسے بھی آپ جرور جوئن کر لینا یہاں پر ٹیلیگرام چینل میں آپ کو بتایتا ہوں steady with mk کے نام سے ہے آپ اگر ٹیلیگرام پہ جاؤ گے تو یہاں پر آپ کو مل جائے گا اور یہاں پر کئی سارے فری پیڈی اپس بھی آپ کو مل جائے گی اور کچھ کیوشن بھی آپ کو میں دینے والا ہوں یوٹیوب کے مادیم سے جو بہت ہی مہتوپون رہیں گے آپ کے 10-15 پرشن تو اس میں ڈائی ریٹ آ جائیں گے میں ایک دو کلاس لینے والا ہوں زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ زیادہ اسٹریس نہیں دینا چاہتا ہوں آپ کو آپ کھلے فریڈم رو آرام سے آپ کا آرام سے سیٹی کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستوں تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اور ہاں current affairs کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا ہے آپ کیا current affairs کو نچوڑ کر دیتے ہو اتنا نچوڑ نہیں آتا ہے وہاں پر اوپر اوپر کے پرشن آئیں گے اور normalization بھی ہوگا اس بار یہ بھی دانگر پچھلی بار بھی ہوگا اس بار بھی ہوگا چار پاریوں میں paper ہو رہا ہے پہلی باری میں paper ہوتے ہی پتہ چلے گا آپ کو اگلے وارے بچوں کو پتہ چلے گا کان سے پرشن اٹھ رہے ہوئے اسے اٹھیں گے سبھی ٹھیک ہے بچوں تو thank you धन्यवाद जहिंद बंदेवात موسیقی موسیقی موسیقی